اسلام علیکم ڈیر ویورس آپ کے فیورٹ انفارمیٹیو چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹاپک ہے دلہنوں کے لیے نو بہترین فیس ماسک سال کے آغاز اور آخری مہینوں میں موسم سرما کے ساتھ شادیوں کا سیزن اروج پر پہنچ جاتا ہے اور ہر دلہن اور دلہے کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ اس دن سب سے ہٹ کر اور خوبصورت نظر آئیں شادیوں کے اس سیزن میں اگر آپ کی شادی تیہ ہے تو اپنا خوب خیال رکھنا اور اپنی جلد کو وقت دینے کا یہ اہم ترین وقت ہے جسے ضائع کیے بغیر گھر ہی میں آسان ٹوٹکوں کے ذریعے اپنی زندگی کے بڑے دن پر خوبصورت دکھنے کی تیاری آج ہی سے شروع کی جا سکتی ہے سرد موسم کے دوران چہرے ہاتھ اور پاؤں کی جلد کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں یہ موسم خوشک جلد والوں کے لیے نہائیت مشکل سے گزرتا ہے جبکہ آئیلی جلد والوں کے لیے یہ ایک اچھا موسم قرار دیا جاتا ہے خوشک موسم میں ہر قسم کی جلد ہی خیال اور وقت مانگتی ہے جس کے لیے مہنگی اور بازار سے کیمیکل والی مسنوات پر پیسے ضائع کرنے کی بجائے اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پانچ سے دس منٹ آسانی سے گھر میں تیار ہو جانے والے فیس ماسک بنا کر استعمال کر لیے جائیں تو جلد صاف ستھری، بے داغ، نکھری نکھری، صاف شفاف اور چمکدار ہو سکتی ہے جن لڑکیوں کی شادی تیہ ہے یا جنہیں خاندان سے شادی کا بلاوہ آیا ہوا ہے انہیں یہ طریقے اپنا کر فیس ماسک کا استعمال آج ہی سے شروع کر دینا چاہیے یہ سب ہی فیس ماسک لڑکے بھی استعمال کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دار الحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اسی قسم کی مزید انفارمیٹر ویڈیوز بروقت مل سکیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کی جانب سب سے پہلا ماسک خوشک جلد والے افراد، عورتوں اور خواتین اور مردوں کے لیے ہے یہ ہے شہد سے آپ کا ماسک بنے گا وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ شہد کسی نعمت سے کم نہیں چہرے پر شہد لگانے سے جھریوں سے نچات ملتی ہے اور جلد بھی نرم و ملائم ہو جاتی ہے شہد اور کینوں کے رس کو ملا کر دس منٹ کے لیے چہرے پر لگانے سے چہرے کی کھوئی ہوئی نمی بحال ہو جاتی ہے اور جلد سموتھ نظر آتی ہے دوسرے نمبر پر ہے بیسن کا ماسک بیسن چہرے کی جلد کو نمی فراہم کرتا ہے اور جھریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے دو چمچ بیسن، ایک چمچ حلدی، ایک چمچ شہد اور تھوڑے سے دودھ کو مکس کر کے مکسچر بنا لیں اب اس میں آدھا لیمون بھی نچوڑ لیں اس ماسک کو اب چہرے، ہاتھوں، بازوں اور پاؤں پر لگائیں اور اچھی طرح سے مساج کریں دس منٹ مساج کے بعد پندرہ منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں بعد ازاں نیم گرم پانی سے دھولیں یہ ماسک پورے جسم پر بطور اوٹن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس ماسک کے پہلے استعمال سے ہی آپ کی رنگت گوری، نکھری ہوئی، صاف شفاف ہو جائے گی آپ اس سے پہلے اپنی ایک سیلفی بنائیے اور پہلے ماسک کے بعد دوبارہ سیلفی بنائیے اور خود فرق دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے دوسرا ماسک جو ہے وہ ہے ایک چمچ کینو کا رس ایک چائے کا چمچ کانسٹر تیل ایک چائے کا چمچ زیتون کا تیل تھوڑا سا ارکے گلاب ایک چمچ شہد تھوڑا سا لیمو کا رس ملا کر پیسٹ بنا لیں اس مکسچر کو روزانہ نہانے سے پہلے چہرے اور جسم پر لگائیں اور بعد میں دھوڑا لیں چوتھا ماسک ہے گلیسرین سے بنایا گیا فیس ماسک رنگت کو نکھارنے کے ساتھ داو دھبوں کو صاف کرنے کے لیے مشہور ہے لیمو گلیسرین اور ارکے گلاب برابر کی مقدار میں لے کر ملا لیں رات کو سونے سے پہلے چہرے پر کچھ منٹ کے لیے ملیں ساری رات لگا رہنے دیں صبح اٹھ کر چہرہ دھو لیں پانچمہ ماسک ہے جو کے دلیے کا جو کا دلیہ انڈے کی زردی اس میں آپ شہد ملا لیں اس ماسک کو بیس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں بعد میں گرم پانی سے چہرہ دھولیں اس ماسک کے استعمال سے چہرہ نرم و ملائم محسوس ہوگا سردی سے ہونے والی خوشکی کو دھور کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ماسک ہے اور چھٹا ماسک یہ ماسک جلد کو قدرتی نمی مہیا کرے گا کیلے کو مسل کر اس میں تازہ کریم ملا لیں اس ماسک کو چہرے پر لگا کر تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں جلد کا خردرہ پن خوشکی اس ماسک سے دور ہو جاتی ہے میک اپ اچھے طریقے سے جلد پر سیٹ ہو جاتا ہے کریم سے مراد دودھ کی کریم ہے عام بیوٹیشنز والی کریم نہیں ہے ساتھوہ ماسک ایک چمچ بادام پیس کر اس میں دو چمچ دودھ ملا کر پیسٹ بنا لیں اس کو چہرے پر لگائیں خوشک ہونے پر تھنڈے پانی سے مو دھولیں دودھ اور بادام میں موجود ویٹامین ای جلد کی رنگت نکھارتا ہے اور اس کو ترو تازہ بناتا ہے آٹھوہ ماسک ہے ایک گاجر اوبال کر پیس لیں اس میں تھوڑا سا شہد شامل کریں اس ماسک کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چہرے پر لگا چھوڑیں گاجر میں موجود ویٹامین اے اور بیٹا کروٹین انٹی ایجنگ ایجنٹ ہیں یہ جلد کو سرد ہواوں کے مذر اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار لائک شیئر اور کمنٹ کر کے کیجئے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ